اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مامتہم اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا یا سین والقرآن الحکم اِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْسِلَ الْعَسِيسِ الرَّحِيمِ لِتُوْذِرَ قَوْمَ مَا اُنزُعَابَاهُمْ فَهُمَ غَافِلُونَ یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر ہو بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عِلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ لَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْلِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشِلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِعُونَ وَسَغَاؤُنُ عَلَيْهِمْ أَنظَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیئے کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا اور انہیں ایک ساتھ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کی نہیں انما تنظر من اتبع الذكر وخشل الرحمن من غیب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ اَحَسْحَيْنَاهُ فِي اِمَانٍ مُبِينٍ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَسُحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ أَهَلَ مُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَسَّذْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تم تو اس کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے سواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہی ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قادوا ما انتم الا بشر نخلنا وما انسر الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قادوا ربنا یعلم انہا ایلیكم لمرسلون وما علینا الا البلاغ النبیل قادوا انا تطیرن بكم لئن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قادوا طائركم معكم ان ذکرتم بل انتم قوم مصدفون وجاء من اقصر مدیند رجوعی سعاقال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم محتدون وہ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدھے اور رحمان میں کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوتے ہو اور وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر ساپ پہنچا دینا بولے ہم تمہیں منحور سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گے انہوں نے فرمایا تمہاری مخوصت تو تمہارے ساتھ پڑے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے دھوک ہو اور شہر کے پردے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیر بھی کرو ایسوں کی پیر بھی کرو جو تم سے کچھ نیگ نہیں مامتے اور وہ راہ پر ہے بلکہ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکی بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر اگمان لائے تو میری سنو قیل دخل جنہ قول یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلی من المکرمین وما انسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما کننا منسلین ان كانت الا صیحة واحدة فایزا هم خامدون یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهسرون اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُورِ اَنَّهُمْ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم نہیں جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت تھی اور مجھے عزت والوں نے کیا اور ہم نے اس کی بات اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائے لئے وآیت لهم الارض المیتت احییناها با اخرجنا منها حبا فمنه یا کنون واجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون ليأكلوا من ثمره وما عملته ایديهم افلا يشکرون سبحان الذي خلق الاسراج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فیضا هم مغدمون وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیُمٌ عَسِيسٍ عَلِيمٍ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ سامین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے آنال نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اُداتی ہیں اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر بڑھ اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم نے اس پر سے ہم اس پر سے دن کھیچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا وَالْقَمَرَ قَدْرْنَاهُ مَنَاسِلَ حَتَّى عَادَاكَ وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ مُقَدُونَ اِلَّا رَحْمَتًا مِنَّا وَمَتَاعًا الْلَاحِينَ وَإِذَا قِيلَ لَوْمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور چاند کے لئے ہم نے منسل مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے خجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت مجھا اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسے ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برکنے دنیا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو مہ پھیر لیتے ہیں وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین واذا قیل لهم انفقوا مما رسقكم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لن يشاء الله وطعمه انطعم من لن يشاء الله وطعمه انہوں تمینا في ظلال مبین وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُونَ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا سِيحَةً وَاحِدَةً وَتَأَخُزَهُمْ وَهْمْ يَخِصِمُونَ فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَغْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے موہیں پھیرے لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تو تم نہیں مگر خلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں بھنسے ہو گئے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں وَنُفِخَ فِيصُّورِ فَيْضَاهُمْ مِّنَ الْأَجْدَاسِ إِلَى رَبِّهِمْ لَنْسِدُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَمَا بَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَا لَرْسَلُونَ اَوْا كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً فَيْضَاهُمْ جَمِيعٌ لَدْيْنَا مَحَضَرُونَ فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْسَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ اور پھنکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دھوڑتے چاہیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کسی نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا اِنَّا صُحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي غِلَالٍ عَلَى الْعَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَبْدَعُونَ سَلَامًا وَقَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٌ وَامْتَاسُ لِيَوْمَ أَيْفُهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُّبِينٌ وَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ عَضَلَّنِيُكُمْ جِبِ اللَّهُ كَطِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہیں اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہو اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں اے اولاد یاد کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدات تھا اصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْنَ شَاؤُ لَمَسَخْنَاهُمَ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرَجِعُونَ آج اسی میں جاؤ بدلا اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر موہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی ہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رشتے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ وہ پیچھے لڑتے وَمَنُّ عَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعَقِينُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اِنْهُوَ إِلَّا ذِكُّ وَقُرْآنٌ مُبِينَ لِيُنْظِرَ مَنْ كَانَ حِيًّا وَيْحِيطَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ لَرَوْءَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو پائے ان کے لئے پیدا کی تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتی ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولا يرى الانسان وانا خلقناه من نطفة فیضا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحیل عظام وهی رمین قل يحیلها الذي انشاها اول مرة وهو بکن خلق علیم اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بون سے بنائے جب ہی وہ سریح جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش ہو گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کریں جب وہ بلکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَفْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنُهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَضَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُكُمْ فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُودُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جس نے تمہارے لین ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جان جاتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جاؤ جاؤ وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیدہ کیا علمہ البجان ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھائے اور سب سے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ تعالی نے بلند کیا اور تراسو زکھی اللہ تطغو فی المیسان کہ تراسو نے بے اعتدالی نہ کھا وَاَقِيمُ الْوَسْنَ بِالْقِسْطِ بَلَا تُخْسِرُ الْمِسَانِ اور انساق کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَرَهَا مِنْ أَنَامِ اور زمین لکھی مخلوق کے لیے فی یا فاکِهَةٌ وَالْمَخْلُغَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور غلاف والی کھجور ہیں وَالْحَبُّ الْعَسْفِ وَالْحَانِ اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبوں کے پھول فَبِئَتِّيَا لَائِ رَبِّكُمْ تو این جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعم جتلا ہوگی خَلَقَ الْإِنسَانًا سَلْصَالِكَ الْفَخَّارِ اس نے آدمی کو بنایا بجتی لٹی سے جیسے کہ ٹھیک لی وَخُلَقُ الْشَانَّ مِن مَارِجٍ مِنَّا اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے فَبِئَتِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعم جتلا ہوگی رَبُّ الْمَشُرِ قَيْلِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھوں کا رب فَبِئَتِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعم جتلا ہوگی مَارَجَ الْبَعَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْسَخُنَّا يَبْغِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہیں ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا فَبِئَتِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کونسی نعم جھلا ہوگی مَارَجَ الْبَعَرَيْنِ يَلْتَقِيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کونسی نعم جھلا ہوگی فَبِئَتِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والی ہیں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ پہاڑ تو اپنے رب کی کونسی نعم جھلا ہوگی کونسی نعم جھلا ہوگی کونسی نعم جھلا ہوگی ویبقا رجھ رب کی کونسی نعم جلال والاکرام تو اپنے نعمر زمین پر جتنے ہیں سب کو فلا اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی بالا تو اپنے رب کی کون سی نعمت بتاؤ یسعدہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شآل فبی اکیانائی رب بما تکذبان اسی کے منگتاں ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت چکڑا ہوگی سنکرغدکم اجوہ السقلان فبی اکیانائی رب بما تکذبان جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاریک لوہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت چکڑا ہوگی یا معشر الجن والانسین استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبی اکیانائی ربکما تکذبان اے جنو انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زنین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جب داؤ گے یغسل علیکم شباب من نار ونحاس فلا تو تسران فبی اکیانائی ربکما تکذبان تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیضا شقعت السماء فکانت وردتا کتحان فبی اکیانائی ربکما تکذبان پھر جب آسمان ہٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹا ہوگی فیومئذن لا نسأل عن غمبی انس ولا چان فبی اکیانائی ربکما تکذبان تو اس دن گناہگار کے گناہ کے پوچھنا ہوگی کسی آدھی اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹا ہوگی یعرف المجرمون بسیما ہم فیوخغبن نواصی والاقدام فبی اکیانائی ربکما تکذبان مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹا ہوگی هذه جہنم التي يکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبین حمیم آن فبی اکیانائی ربکما تکذبان یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتی ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَوَفَ مَقُوَمَ رَبِّهِ جَلْنَتًا فَبِئَنْ قِعَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے دھرے اس کے لئے دو جنت ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی زباتا أفنان فبأجیناء ربکما تکذبان فیهما عینان تجريان فبأجیناء ربکما تکذبان بہت سی ڈالو وادی تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی فیہما من کل فاکہت سوچان فبأجیناء ربکما تکذبان ان میں ہر نیوار دو قسم کا اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی مدتکین علا فرش بطائنها من استبرق وجنل چنتین تان فبأجیناء ربکما تکذبان اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قناہ دیز کا ہے اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیجے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی فیہن قاصرات الطرف لم يتمثن انسا قبلہم ولا چان فبأجیناء ربکما تکذبان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں ناچھوا کسی آدمی اور ناچن میں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی کانہن الیاقوت والمرجان فبأجیناء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان انہیں نا الاحسان فبأجیناء ربکما تکذبان گویا وہ یاقوت اور ہوں گا ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی نیکی کا بہلا کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی ومن دونهما چلنتان فبأجیناء ربکما تکذبان مدہامتان فبئینکی آلائی ربکما تکذبان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی نہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی فبئینکی آلائی ربکما تکذبان فبئینکی آلائی ربکما تکذبان فبئینکی آلائی ربکما تکذبان ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی فیهن خیرات حسان فبئینکی آلائی ربکما تکذبان حور مقصورات في الخیان فبئینکی آلائی ربکما تکذبان ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی حورے ہیں خیموں ہیں پردہ نشن تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی لَمْ يَتْمِثْهُنَّ اِنسا قَبْلَهُمْ وَلَا جَان فبئینکی آلائی ربکما تکذبان مُتَّقِينَ عَلَا عَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِكٍ حِسَان فَبِئَجْئِ آلائی ربکما تکذبان ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگائیں کسی آدمی اور نہ کسی جن میں تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی تکیہ لگائے ہوئے سب سے بھی چھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمہ جھٹلاوگی تباہ کسم ربکا دل چلالی والاکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عزمت اور بزرگی والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بقعت الباقعة لیس لبقعتها کاذبة خافدت رافعة اذا رچت الارض رچا وَبُسَّتِ الْجِبَانُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَانُ بَسَّا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا جب ہو لے گی وہ ہونے والی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی جب زمین کانپے گی تھر تھر آ کر اور پہاڑ ریسہ ریسہ ہو جائیں گے چور ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کی باریک زرزے پھیلے ہوئے فکنتم اسفاجا ثلاثا فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلاث من الأولين وقليل من الآخرين اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہانی طرف والے کیسے دہانی طرف والے اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں اگلوں میں سے ایک جروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے بائسی过 سبقت لے گئے سبقت لے گئے سبقت لے گئے کیسے سبقت لے گئے اور گئے اور لے گئے بائیں بائکوگاہ جوارگاہ اور اگلوں میں سے گئے لَا يُصَبَّعُونَ عَنْهَا بَلَا يُنْسِفُونَ وَفَاتِهَةٍ مِنْمَا يَتَخَيْرُونَ وَلَخَمِ طَيْرٍ مِنْمَا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِيْرِ كَأَمْثَالٍ نُعْلُمِ الْمَكْنُونَ جَسَامْ بِمَا كَانْ يَعْمَلُونَ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور بڑی آنکھ والیاں ہور ہیں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی سلاح ہے ان کے اعمال کا لا يسمعون فیها لغبا ولا تغثیما الا قیلا سلاما سلاما وآسحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشاناهن انشاء فاجعلناهن بكارا عربا اترابا لی اصحاب الیمین اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ کوئی گناہگاری ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے بے کانٹو کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں اور بلند بچھونوں میں بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کھواریا اپنے شوہر پر پیاریا انہیں پیار دلاتیا ایک عمرواریا دہنی طرف والوں کے لیے دہنی طرف والوں سے جنت والے مراد ہیں تلت من الأولین وثلت من الآخرین واصحاب الشمال يا اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وذل من يحرون لا بارد ولا كرین انہیں پر پیارا انہوں کاموا قبل ذلك مترفین وکانوں يسرون على الحنث العظيم وکانوں يقولون ایذا متنا بكنا ترابا وعذا من ائنا لمبعثون اگلوں میں سے ایک دیرو اور پچھلے پچھلوں میں سے ایک دیرو اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے یعنی جو دوزخ میں جائیں گے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھویں کی چھاؤں میں جو نہ ٹھنڈی نہ عصد کی بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور کس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی تم فرماو بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکھٹے کیے جائیں گے ایک جاتے ہوئے دن کی میعاد پر ثم انکم ایہا الطانون المکذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالعون منها البطول فشاربون علیہین الحمیم فشاربون شربا نفیم هذا نسزهم يوم الدین نحن خلقناكم فلولا تستقون افرعیتم ما تمنون ااعتم تخلقونه ام نحن الخارقون نحن قدرنا بينكم الموت بما نحن بمسبوقين على ان نبتل امثالكم وننشئكم فیما لا تعلمون ولقد عرمت بالنشعة الاولى فلولا تذکرون پھر بے شک تم اے گمراہو جھڑلانے والو ضرور دھوہڑ کے پیڑ میں سے کھاؤگے پھر اس سے پیڑ بھروگے پھر اس پر کھولتا پانی پیوگے پھر ایسا پیوگے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دل ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری سورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سورتیں افرعیتم ما تحرثون اأنتم تسرعونه ام نحن السارعون لو نشاء لجعبناه حطابا فزلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرون افرعیتم الماء الذي تشربون اأنتم انسرتموه من المسن ام نحن المسدون لو نشاء جعلناه حطابا فلولا تشربون افرعیتم النار التي تورون اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشرون نحن جعلناها تذکرتا ومتاعا للمقبیم فسدح بسم ربك العظیم تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم چاہیں تو اسے رودن کر دیں پھر تم بات بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی بلکہ ہم بے نصیب رہے ہیں تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کر دیں تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی فلن اقسم بمباطع نجوم وَإِنْهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَنَّكْنُونَ لَا يَبَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْهَرُونَ تَعْسِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے بے شک یہ عیصد والا قرآن ہے محفوظ نوشتا میں اسے نہ چھویں مگر باوضو اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا اَفَبِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَبُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَهُ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَاَنْ تُبْحِينَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ وَنَحَنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں ہے فَلَلَلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ هَا اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنْتُمْ عِلْمِينَ وَأَمَّا اُنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْمِينَ فَسَلَلَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْمِينَ تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں میں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ اور اگر دہنی طرف والوں میں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے وَأَمَّا يُنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُسُلٌ مِّنْ حَمِيمِ وَتَصْدِيَتُ جَحِيمِ اِنَّ هَذَا لَهُ بَحَقُّ الْيَقِيمِ فَسَدِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَذِيمِ اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھسانا یہ بے شک اعلا درجے کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی باقی بولو اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُوَ الْعَسِيسُ الْغَفُونَ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کی نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا بڑی برکت والا ہے وہ جس کی قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عصد والا بخشش والا ہے الذي خلق سبع سمابات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوته فارجع البصر هل ترى من فطور جس نے ساتھ آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹائے گی تکیم ماندیم ولقد سیلنا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا من ربهم عذاب جہنم وَبِئِسَ الْمَصِيرِ اِذَا اُلُقُوا فِيهَا سَمْعُوا لَهَا شَجْرِقًا وَهِيَ تَفُورُ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آرازتہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لئے مار کیا اور ان کے لئے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمائے اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینک نہ سنیں گے کہ جوش مارتی ہے تَكَادُ تَمَيَّسُ مِنَ الْغَيْضِ قُلَّمَا أُلُقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأَتِكُ النَّذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَسِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَسَّلَى اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنَوْتُمْ اِلَّا ہِي وَلَا لِهُ كَفِيرٌ معلوم ہوتا ہے کہ شدت غزم میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروں اور ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی جا سنانے والا نا آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس در سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھکلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی نے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُونَ عَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرُ فاعترخوا بظنبهم فسرقا لأسحاب السعير ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كثير وَأَسِعُوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے اب اپنے گناہ کا قرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو بے شک وہ جو بے دے کے اپنے رب سے ڈرتی ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثوال ہے اور تم اپنی بات آہشتہ کہو یا آواز سے کہو وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باری کی جانتا خبرتان هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولًا فَمُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا بَكُنُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے کیا تم اس سے نیڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کابتی رہی یا تم نیڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجی تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹھتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کی بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے امن هذا الذي هو جود لکم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون إلا في غلور امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقه بل لجو فی عطب و نفور افمن يمشی مكباً على وجهه اہداً من يمشی سبگاً على صراط المستقم یا وہ کونسا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر نہیں مگر دھوکے میں یا کونسا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں دھیٹ بنے ہوئے ہیں تو کیا وہ اپنے موہ کے بل کوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا جو سیدھا چلے وہ سیدھی راہ پر ہے قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتہ قلیلاً ما تشکرون تم فرماو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو قل هو الذي ضراءكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد ان كانت صالقين تم فرماو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے اور کہتے ہیں یہ وعدہ تب آئے گا اگر تم سچی ہو قل انما العلم عند اللہ وانما انا نظیر مبین فلما رأوه سلفتا سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معی اور رحمنا فمن يجیر الكافرین من عذاب انیم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین تم فرماؤ یہ علم تو اللہ تعالی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کی موہ بگڑ جائے گا اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے قل ارأيتم ان اصبحا ماؤکم غورا فمن یاتیکم بمائم معیم تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھش جائے تو وہ کون ہے جو پانی جو تمہیں پانی لا دے گا نگاہ کے سامنے بہتا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھو ها المسمن امی اللیل ایلا قليلا نسفه امی انقص منه قليلا اوزد عليه وردن القرآن ترتيلا انا سنلقی عليک قولا ثقيلا انا ناشئة اللیلی اشد وقعا واقوام قیلا انا لکا فی النهار سبحا طفیلا واذکر اسم ربک واتبتل إليه تبتیلا رب المشرق والنظر لا اله الا وفاتخذه وقیلا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا اے جھرمت مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑو بے شک انقییم ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہا ہو وہ پورا کا رب اور پچھن کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناو وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ بَهَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قُلِيلًا اِنَّ لَدَيْنَا أَوْكَالًا وَجَحِيمًا وَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا یَوْمَ تَغْجُفُ الْأَرْضُ وَالْچِبَالِ وَكَانَتِ الْچِبَالِ كَقِيبًا مَهِيلًا اور کافیروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی محلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھستا ہوا کھانا اور دردناک عذاب جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور آسمان اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلہ بہتا ہوا اِنَّا أَرَسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شاہدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرَسَلْنَا فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخَذَهُ وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَرُ الْفِلْتَانَ شِيبًا السماء مفطر به كان بعده مفعولا إِنَّ هَذِهِ تَغْكُرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فیرعون کی طرف رسول بھیجے تو فیرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا پھر کیسے بچوگے اگر کفر کروگے اس دن جو بچوں کو بوڑا کر دے گا آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے این ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثی اللیل ونسفه وثلثه وطایفة من الذین معت واللہ يقدر اللیل با النهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون يغنبون فی الارض يبتغون من فضل اللہ من فضل اللہ وآخرون يقاتلون فی سبیل اللہ فاقرأوا ما تیسر منه واقیموا الصلاة بناتوا الشکاة واقرضوا اللہ قردا حسنا وَمَا تُقَدْتِمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِوْدَ اللَّهِ حُبَا خَيْرًا وَأَعَذَمَ أَجْرًا وَاسْتَغَفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی رات اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور سکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے نیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے سباب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخش مانگو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے